انفو بلاسٹر ایک دن ایک غریب بچہ جو شہر میں نیا آیا تھا اور کوڑا کرکٹ جمع کرتا تھا اس بوڑے کے گھر کے سامنے سے گزرا بوڑا بھاگ کی صفائی پر بصروف تھا بچے نے بوڑے کی طرف نگاہ اٹھائی اور بے ساختہ بوڑے کو دیکھ کر مسکرائی اور عدب سے سلام کیا بوڑا شخص جس کی طرف شاید کئی سالوں سے کسی نے مسکرائ کر نہ دیکھا تھا بہت خوش ہوا آج بچے کی مسکراہت کا ایک کترہ بوڑے کے بنجر دل پر آبِ حیات بن کر گرا اور اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی وجہ دریاف کی تو بچہ بولا میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کو پہلا توفہ مسکراہت کا دو دوستو مسکراہت وہ چیز ہے جس پر آپ کا کوئی خرش نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے بوڑا خوش ہوا اور بچے کو انعام دیا اور پھر ہر روز بچہ مسکرا کر بوڑے کو سلام کرتے ہوئے گزرتا یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر ایک وکیل آیا اور بولا آج فلا بوڑے شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ساری جائدات اس بچے کے نام کر دی ہے اور اپنی وسیعت میں لکھ گیا ہے کہ اس کی قیبت چند مسکراہتوں کے ذریعے ایڈوانس ادا ہو چکی ہے دوستو مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی مسکرانا نہیں بولتے دل میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنکھ سے ایک کترہ نہیں نکلتا یاد رکھئے بزر جانے والے کل کروڑوں تھے اور آنے والے کل بھی کروڑوں ہوں گے لیکن آج فقط ایک ہی ہے آج مسکراؤ اور خوش رہو کہ یہ آج پھر نہیں آئے گا ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ مجھے پوری طرح کھل کر زور سے ہنسے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے یاد رکھیں جو ہنسنے مسکرانے کے لیے دلیل کے پیچھے رہتا ہے وہ کبھی مسکرانا نہیں سکتا فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نراز نہ کیا جائے اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھئے مسکراہت اور خاموشی مسکراہت مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور خاموشی مشکلات سے دور رہنے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ